بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اجلاس سے پہلے ہی بڑی گونج رہی تھی آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے اندر بلز پیش کیے گئے جس میں سب سے بڑا بل تھا ای وی ایم کی منظوری کے حوالے سے اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کے حق دینے کے حوالے سے آج دونوں بل حکومت نے پاس کروالی ہیں اپوزیشن احتجاج کر دی رہی آج جب بل پاس ہو گئے جو اندرونی کاروائی ہے اس پہ تو مزید بات کریں گے جب بل پاس ہوئے تو حکومت نے اسے پارلیمنٹ کی تاریخ کا سنہری قرار دیا جبکہ اپوزیشن نے آج اسے بدترین اور سیاہ دن قرار دیا ہے حکومتی موقف یہ ہے کہ آج ایوان نے اپوزیشن کے موں پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے جبکہ اپوزیشن عددی اکثریت کو لے کر بھی تحفظات کا شکار رہی تو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایوان کے اندر کیا کھیل کھیلا جاتا رہا ایوان کے اندر کتنا حلہ گلہ ہوا اور کتنی ہنگامہ رائی ہوئی پہلے اس کے مناظر ملاحظہ کیجئے پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں پہلے گنتی کو ٹھیک کیا جائے میں گنتی کو چیلنج کر رہا ہوں گنتی غلط ہوئی ہے ایڈوائزروں کے مورٹ کیے گئے ہیں یہ جو گنتی ہوئے بلکل ٹھیک ہوئی ہے اگر آپ کو کسی کو نہیں اس پہ آپ جو کر رہے ہیں یہ کبھی نہیں ہو اس طرح دیکھو یہ طریقہ ہوا کبھی فیکہ صاحب آج آپ نے پارلیمان کو جس طرح بے توقیر کیا ہے اس کی پاکستان میں کوئی تاریخ نہیں ہے پورا پروسس آپ کا مسترد کرتے ہیں آپ نے ہم سے جو وعدے کیے تھے صبح میں اور پورے ہفتے جالی وعدے تھے ناظرین ایوان کے اندر کی مناظر آپ نے دیکھے اپوزیشن نے احتجاج کرتے ہوئے آج کی کاریوائی سے واک آؤٹ ابتدائی طور پر کر دیا اس کے بعد اپوزیشن لیڈر جب باہر آئے تو ان کا چہرہ کافی مرجھایا ہوا تھا دلبرداشتہ تھے انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کیا کہا وہ بھی ذرا ملاحظہ کر لیجئے ہماری الحمدللہ بھرپور تعداد تھی کچھ میمبرز بیمار تھے چند میمبرز ان کے علاوہ پارٹیز کے سینٹرز اور میمبرز نیشنل اسمبلی وہاں پر موجود تھے اور بڑی بھرپور ہماری وہاں پر پارٹسپیشن تھی تعداد تھی لیکن سپیکر نیشنل اسمبلی آج پیٹی آئی کا حواری بننا ہوا تھا نظرین اپوزیشن لیڈر قومی ازملی کی گفتگو آپ نے سنی آج جو انہوں نے اپنے عراقین کے غیر حاضر رہنے کی وضاحت بیان کی ہے ان کو کن الفاظ میں رانا عظیم صاحب نے دو دن پہلے بتا دیا تھا وہ بھی ذرا ملاحظہ کر لیجئے حکومت جو ہے اس کا ووٹ ٹھیک ہوگا ان کے لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپوزیشن کے جو ووٹ ہیں وہ کم ہوں گے اور اپوزیشن میں سے جو ووٹ کم ہوں گے وہ غیر متوقع طور پر زیادہ مسلم لیگ نون کے کم ہوں گے دوسری طرف میرے پاس جو اتنا ہے میری آج ایک بڑے ذمہتار شخص سے حکومت ایک سے بات ہوئی تو میں نے کہا سنائیں زکام کی میڈیسن کتنی لے آئے ہیں آپ گلہ خراب کتنے لوگوں کا ہو گیا کیا اس نے کہا یار بات یہ ہے ہم بڑے مطمئن ہیں کل آپ دیکھئے گا کل ایک سرپرائز ملے گا اور کل کے بعد پھر کچھ چھے ماہ سرپرائز گیا کل میڈیسن مل رہی رانہ صاحب آج جو وضاحت اپوزیشن لیڈر نے دیئے یہ کلپ جو چلا ہے یہ کل کے پروگرام کا چلا ہے پرسوں بھی آپ نے تذکرہ کیا تھا یہ دو دن پہلے آپ کے پاس کہاں سے یہ خبر آئی کہ یہ بیمار ہو جائیں گے اپوزیشن لیڈر کو آج پتا چلا ہے یہ خبر وہیں سے آئی جہاں سے پہلے ہم چیئرمنٹ سینٹ کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن ہوگا اور اتنے ووڈوں سے جیتیں گے یہ خبر وہیں سے آئی جہاں سے یہ سارا کچھ ہوتا دیکھیں گے ایسر ایک بڑی کلیر سی بات ہے بہت کلیر اور صاف سی بات ہے بہت سے تیزیہ کار آپ کو بتا ہے ٹویٹ کر رہے تھے بہت سے تیزیہ کار پروگراموں میں کہہ رہے تھے والکہ ایک بڑے سینئر تیزیہ کار نے تو کل یہ کہہ دیا تھا جناب کے بالکل آپس پہ بڑے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اداروں کا اور حکومت کا ٹکراؤ ہو گیا ہے اور ان کو لانے والے واپس بیجنے پہ تولے ہوئے ہیں یاد ہاں آپ کو معروف چیکسیت رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نام نہیں لیا جاتے لیکن اگر ہم نے کہا تھا کہ یہ ہوگا اور ہمارے پروگرام میں جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے وہ حقیقت کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم نے کہا تھا یہ ہوگا اور میں نے آپ سے کہا تھا کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ بیمار ہو جائیں گے اور بیمار ہونے کے باعث نہیں آئیں گے اور آج اپوزیشن لیڈر نے یہی بات کی ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ پاکستان سے باہر ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ کسی کے گاری راستے میں رہ گئی ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ کسی کو کچھ شادی تھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جناب کسی جگہ جانا پر رسول نے کہا کچھ ہمارے لوگ بیمار ہو گئے تھے اب ہمیں خواب تو نہیں آنی تھی ان کے اندر سے لوگ تھے میں کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ ان کے اندر سے تھے جنہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جناب کچھ نہیں ہوگا بہت سی چیزیں تیہ تھیں کیا یہ شباشری صاحب کو نہیں پتا تھا کیا یہ بلاور صاحب کو نہیں پتا تھا کیا یہ اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو نہیں پتا تھا آپ مجھے بتائیں پیپس پارلٹی کے جو چار اہم ترین لوگ نہیں آئے وہ عام آدمی تھے وہ کوئی عام ایم اے تھے نون لی کے جو لوگ نہیں آئے وہ کیا عام تھے بہی بڑے اہم لوگ تھے وہ نہیں آئے اس لیے نہیں آئے کہ انہیں یہ پتا تھا آپ نے آج ایک غور کیا آپ اگر وہ کلپ آپ سنا سکیں جو مریم نے کہا اس اجلاس سے پہلے یاد کریں مریم نے اس اجلاس سے پہلے کہا کہ عدم اعتماد اور دیگر معاملات ہم اس لیے نہیں کر سکتے اس عدم اعتماد لانے کے لیے جن کی ہمیں ضرورت ہے ہم ان کے باس جانانے چاہتے یہ لفظ کہا نا آج مریم نے کوٹ پہ کوٹ کے باہر جو گفت کو ہے تو مجھے بتائیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مریم نے چند دن پہلے کہا تھا نا ایک پیج تھاک پاڑ دیا پاڑ دیا تھا کہ ایک پیج والے نہیں ہیں جو مختلف کہہ رہے تھے لوگ کہ کوئی چیز ایک پیج پہ نہیں ہیں تو آج پھر دل کے ارماثوں میں بہ گئے آج ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ حکومت کے اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں اپوزیشن تمام تر زور لگانے کے باوجود تمام تر معاملات کے باوجود بھی ایک شخص بھی توڑ سکے ولکہ اپوزیشن کے جو بے غیرہ ذر رہے ہیں یہ اثر لوگ وہ غیرہ ذر ہے چلیں میں آپ کو آگے کی بات بتا اچھا وہ جو دو سو اکیس والا فگر ہے اس کے اوپر اپوزیشن جو بیعث کر رہی ہے پہلے دو سو اکیس کا فگر آیا تھا وزیر اطلاعات جب گفتگو کرنے آتے ہیں وزیر مملکت فروخ حبیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ دو سو بائیس والا کلیہ ہے ہی نہیں وزیر اطلاعات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو سو تئیس ووٹ پڑے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے دیکھیں دو سو تئیس ووٹ نہیں دو سو اکیس ووٹ پڑے ہیں دو سو بائیس والا کلیہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا ایک رکنے اسمبلی جو ہے اس کی نشست پر الیکشن ہو رہا ہے صحیح ملکیم صاحب کی ایک نے حلف نہیں اٹھایا وہاں تو آپ کس طرح کریں گے یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ کا ایوان مکمل ہو مکمل ایوان ہو جب آپ کا ایوان مکمل نہیں ہے تو اس کے بعد آپ ماضی کے بل اٹھائیں صرف کلیہ بٹو زورت کے بل اٹھائیں جہید کے دور کے بل اٹھا لیں آپ میہ نوازشری دور کے بل اٹھا لیں اس میں ہوتا تھا اکثریتی رائے سے جس کی تعداد زیادہ ہوتے تھے وہ بل منظور ہو جاتا تھا تو یہ قانون ہے اگر اس کا حوالہ بقیدہ آپ نے دیکھے سپیکر نے اصد کیسر صاحب نے بلاول بٹو زرداری صاحب کے بات کے جواب دیا تھا اور انہیں آرٹیکل سپیکر ہر چیز صاحب نے رکھ دی تھی ایسا نہیں ہے دیکھیں اب یہ اٹھا گندے ہلنیگیوں ہیں یا سر یہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بندے پورے تھے چلیں آپ اس طرح کرتے ہیں آپ لوگ پہلے بائیکر کر کے چلیں جاتے کورم پورا نہ ہونے دیتے ہیں کورم پورا نہ ہوتا دیجلہ سے نہ ہوتا یہ ہوتا نا آپ نے کورم بھی پورا کیا آپ نے سارا کچھ کیا اب آپ کے اپنے لوگ نہیں ہیں تو آپ نے ایک نئی لے لی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یا سر کسی صورت میں بھی یہ جتنا مرضی زور لگا لیں اس کو چیلنج ہوئی نہیں سکنا قانون موجود ہے کہ جو قوانین پارلیمنٹ سے منظور ہوتے ہیں وہ آئین سے متسادم نہیں ہوتے ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا آپ کسی آئینی باہر سے پوچھ کے دیکھ لیں اور کتنے ایسے قوانین ہیں جو منظور ہوئے جن کو مشترکہ اجلاس میں ہوئے پارلیمنٹ کے اس کے باجینٹ سیکشن میں ہوئے اور اس میں اس کا غلاف آپ کہتے ہیں میں کورٹ میں جاؤں گا یا عدالت میں جاؤں گا یہ اس سے پہلے جا سکتے تھے اگر اجلاس نہ ہوا ہوتا کوئی اگر آڈینس کے ذریعے آتے تو پھر ہوتا ہے یہ تو آڈینس کے ذریعے آئے بھی نہیں یہ تو اجلاس بھی ہوا سارا کچھ تو یہ کس طرح جائیں گے یہ اب اپوزیشن کو سارا بتا تھا یا سر اب میں آپ کو ایک اور اس کے ساتھ بڑی بات بتا دوں آج کے دن تک یا کل کے دن تک یا میکسیمم ایک افتیتہ کی اتفاق رہے گا آپ کو پتہ ہے کہ اجلاس کے بعد کس کا اتفاق رہے گا یہ اپوزیشن کا تو آپ کو پتہ ہے اجلاس کے بعد بہت بڑا گلہ ہوا مسلم لیگ نون سے شباز شریف صاحب آپ کو یہ گلہ پہ جائے گا اب اکسن بھی بس پارڈی کی طرف سے کہ میاں صاحب یہاں پہ دھوم کٹھے تھے ہمارے چلیں کچھ لوگ بیمار تھے آپ کی بیگر بیمار تھے تو کل جب میٹنگ ہوئی ہے اس پہ کیوں نہیں بتایا گیا کتنے لوگ غیر حاصل ہو سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا میاں صاحب آپ کہتے ہیں کہ اندر سے تبدیلی لانی ہے اور تبدیلی لانے کے بعد ہم نئی حکومت بنائیں گے اس کے بعد کچھ چینجنگ کریں گے کمانین میں کہ یہ اس طریقے سے الیکشن ہونے جائیے اور پھر اس کے بعد ہم ڈیزولف کر دیں گے اس فارمولے پہ ہم کام کر رہے ہیں تو آپ کی لیڈر تو باہر کھری ہوگی یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو سبلی کے اندر مانتی ہی نہیں تبدیلی کو بالکل فوری سب کچھ ختم ہو اور نئے الیکشن ہو میں تو میاں صاحب آپ نے ہم سے کچھ بات کرتے ہیں باہر کچھ بات کرتے ہیں یہ کیا ڈبل گیم ہے یہ بقید آج بات ہوئی ہے یا سر اور اس ڈبل گیم کی بات کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تھوڑے دن کا معاملہ رہے گا یہ آج جائنٹ جو سیشن تھا وہ ختم ہو گیا آگے کچھ جل کے چار دن اور اجلاس چلیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ ایک دوسرے کہ اوپر پھر اسی طرح اتظامات شروع ہو جائیں گے پھر اسی طرح ساری چیزیں شروع ہو جائیں گے پھر اسی طرح ایک دوسرے کو برا برا بلا کہنا شروع ہو جائیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کے اجلاس کے بعد جہاں پہ بہت سے سیاستدانوں پہ جہاں بہت سے اپوزیشن کے ارمانوں کے بے بانی پھیرا بہت سے تجزیہ کاروں کے ارمان بھی ختم ہوئے وہاں پر مولانا فضل رحمان کی جو آخری امید تھی وہ بھی ٹوٹ گئی ہے وہ کیا تھی وہ یہی تھی نا مولانا صاحب کو کہا گیا تھا مولانا صاحب ہمیں ہر طرف سے اوکے ہو گیا ہے یہ جو ہم سن رہے تھے نا کہ ہواوں کے رخ تبدیل ہو گئے جو ہم سن رہے تھے جناب پیج پھٹ گیا ایک پیج پہ نہیں ہے جو مختلف چیزیں سن رہے تھے وہ مولانا صاحب بارے مطمئن تھے اگر آپ ان کی کل کی گفت کو سن لیں جس پہ وہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بڑا دفاع کریں گے اور کال آپ کو نظر آئے گا کہ بڑا کچھ ہوگا بھئی مولانا صاحب کے یہی میٹھ تھی کہ آج جنس ایکشن میں الڈ جائے گا سارا کچھ اس کے بعد جناب دماندہ مسکل اندر ہوگا نئی حکومت ہم تعدمی اعتماد کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد ہم ہی ہم ہوں گے اور پھر نئے الیکشن ہوگے اور نئے الیکشن کے بعد سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا مولانا صاحب پہ تو آج سب سے زیادہ بجلی گری ہے مولانا صاحب بڑے پریشان ہے اس پہ آمیر لیاکت حسین صاحب کے بیان پہ کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ لیکن انہوں نے تردید کر دیئے پہلے بیانے دیا کہ ہم آئے نہیں ہیں لائے گئے اور بڑے احتوام سے لائے گئے دیکھیں ہر میں جب انہوں نے تردید کر دیا تو یاصر میں اس باب نے بھی نہیں کہہ سکتا بات ہے کوئی لائے ہے یا نہیں لائے کوئی آیا ہے یا نہیں آیا ہم ان تمام چیزوں کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا گھوڑ کریں کسی چیز پہ کچھ تو ہوا ہے نا یہ بھی مان لیں کچھ نہیں ہوا رانا صاحب بہت کچھ ہوا چلے مجھے بتائیں آج تو اقرار کر لیا ہے مریم صاحبہ نے اس اقرار کو کیا کہیں گے آج مریم صاحبہ نے یہ اقرار کیا اس کا مطلب ماضی میں بھی یہ جو عدم اعتماد لاتے تھے یہ جو تحریک چلاتے تھے یہ کسی اور کی مدد سے چلاتے تھے آج انہوں نے کہا ہے کہ عدم اعتماد لانے کے لیے جن کی ہمائے چاہیے ہوتی ہیں ہم ان کے پاس نہیں جانا چاہتے کیا ماضی میں کتنا کچھ ہوتا رہا ہے یہ کسی ان کی ثروہ آتے رہے یا سر میں نے یہ بات نہیں کہی یا آپ نے نہیں کہی یہ مریم صاحبہ نے کہی ہے اور جناب جب مریم صاحبہ ایسی بات کہہ رہی ہیں تو پھر آپ انتازہ لگا سکتے ہیں نا کہ اس کا مطلب ہے جب تک ان کو وہ نہیں ملیں گے تو یہ دیم اعتماد نہیں ہو سکتی چلے آج کی اس قانون سازی پہ قانونی رائے بھی لے لیتے ہیں اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون صاحب احسن بھون صاحب بہت شکریہ 92 نیوز کو اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے احسن صاحب آج جو بل پیش کیے گئے منظور ہو گئے گنتی کے اوپر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو لے کر آج کے معاملے کو لے کر اگر اپوزیشن سپریم کورٹ میں جاتی ہے یا کسی بھی عدالتی فارم پر رجوع کرتی ہے تو انہیں قانونی طور پر کچھ بہتری حاصل ہو سکتی ہے یا حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا میں سرانہ صاحب ایک عرض کروں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ قانون جو ہیں وہ ریاست کے شہریوں کے لیے بنائے جاتے ہیں اور وہ تمام کے لیے یقصہ ہوں چاہیے اور اس کے لیے میں ڈیموکریٹک پروسس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سمجھتا ہوں کہ مشاورت سے قوانین بنائے جانے چاہیے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ انگلی اٹھا کے بلڈوز کر کے یہ بنائے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون کو وہ بیکنگ حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس سے نظر یہ آتا ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی پسند کے لیے ہے کسی ایک شخص کے اگراز و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہے یہ ایک بڑی تکلیف سے بات ہے ہمارے ڈیموکریٹک پروسس کی کہ یہاں پرشن سپیسیفک قانون بنائے جاتے ہیں اگلی بات رہی کہ یہ قانون بنایا گیا پہلی تو بات یہ تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون کو اس کو پوٹ کرنا چاہیے تھا نیشنل اسمبلی میں یا اس کو سینٹ میں پوٹ کرنا چاہیے تھا ہاں یہ طریقے کار آئین میں موجود ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیر آئینی نہیں کہہ سکتے یہ موجود ہے لیکن اس کا جو طریقے کار ہے وہ اخلاقی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک پروسس کو الٹیمیٹری نکتان پہنچائے گا اور حکومت کے لیے بھی یہ کل کو جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک وقت تھا پیپلز پارٹی پی ایم ایل اینڈ کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ نیب قانون قوانین جو ہیں ان میں ترمیم کر دی جائے پی ایم ایل اینڈ چاہتی تھی یہ نہیں کرنی اور آج آپ نے دیکھا کہ وہ ساری پارٹی ہیں اس بات پر مجھ سے کہیں کہ اس وقت ہم نے غلطی کی یہ نہیں کیا اگر ہم مشابرت اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج پی تی ای کی گورنمنٹ ہے تو یہ دائمی نہیں ہے دائمی تو صرف اقتدار اللہ تعالی کی ذات کا ہے تو یہ جو طریقے کار اپنایا گیا یہ کوئی اچھا نہیں ہے یہ جمہوری طریقے کار نہیں ہے یہ تو ایسے ہے جیسے دو متحارب ملت اینی می کنٹریز ایک دوسرے کے اخلاف لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں احسن منصہ آپ کے بعد بالکل دوست ہے یہ بتائیے کہ قانون آپ نے کہا ہے کہ یہ موجود ہے کہ اس طرح اجلاس ہو سکتا ہے قانونی حصیت کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے بالکل چیلنج کیا جا سکتا ہے کیوں نہیں اس کی لگیلیٹی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے جب کوئی بھی قانون سازی آئین کی کسی بھی پرویجن سے متصادم ہوگی تو اس کو سوارڈینیٹ لیجسلیشن کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی کورٹ اس لیے یہ ہر لمحے یہ ریمیڈی موجود ہوتی ہے کہ کوئی اگر لا کوئی سوارڈینیٹ لیجسلیشن کسی کا آئینی پرویجن سے متصادم ہو تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور وہ سٹرائک ڈاؤن ہوگا تو یہ جو آج بل پاس ہوئے ہیں یہ جو آج ترامیم ہوئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آئین سے متصادم ہے دیکھیں میں نے ابھی ساری ترامیم نہیں دیکھی میں نے مصابداری دیکھا جو بل اس طرح پیش ہوتے ہیں ان کا اسمبلی کے ممبران کو نہیں پتا تو بارک سیسی کو کیا پتا ہوگا احسن بھون صاحب ایک عام سوال اگر آپ سمجھ لیں کہ آپوزیشن کے پاس شرونگ گراؤنڈ کیا ہو سکتی ہے گنتی کو چیلنج کرنا یا آپوزیشن سے مشاورت کیے جانے کے بغیر بل کو پاس کرنا نہیں بات سنیں جہاں وہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو کھنات کرتے ہیں تولہ نہیں جاتا یہ بات آپ چھوڑتے ہیں یہ ایک فیکچول کانٹروورسی ہے اس کو کوٹ ریڈال نہیں کر سکتی کہ گنتی یہ اتنی تھی گنتی نہیں ہے یہ تو جو گنتی انہیں مارک کیا وہ تصور ہوگی کہ یہی گنتی تھی unless کہ otherwise کوئی سروت نہ ہو تو نیکڑ اس کی ریکارڈنگ نہ ہو کوئی بندے موجود نہ ہو پھر ایک بات ہے لیکن اگر صرف اور صرف اورل ایلیگیشن ہو تو وہ اس کو کوئی سینکسی آسل نہیں ہے باقی جو بات ہے کہ مشابرت نہ کرنا یہ بھی کوئی گراؤنڈ آف چیلنج نہیں ہو سکتی یہ تو دیموکریٹک پراسس میں ایک مضبوط جمہوریت کے لیے مشابرت کی ضرورت ہوتی ہے اخلاقی طور پر ضرورت ہوتی ہے کیونکہ قانون پیٹی آئی کے بندوں کے لیے نہیں ہے قانون مسلم لیگ کے بندوں کے لیے نہیں ہے قانون پیپل پارٹی کے بندوں یہ پوری ریاستے پاکستان کے لیے ہے پاکستان کے شہر ہیوں کے لیے ہے تو ایسن بونٹ صاحب مجھے یہ سبتائیے گا اگر یہ جو بل پاس ہوئے ہیں چونکہ آپ نے بھی پڑھے نہیں آپ پڑھیں گے اس کو سٹڈی کریں گے سینئر ترین وکیل بھی ہیں اس وقت سپریم کوربار کے صدر بھی ہے ریٹ جھج بھی ہیں تو یہ سبتا دے کہ اگر یہ آئین سے متسادب نہیں ہوتے تو پھر اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا آئین سے متسادب ہو تو اسی صورت میں سب چیلنج ہوں گے دیسنیٹلی دیسنیٹلی میں یہی بات کروں گا جو ایک قانونی بات ہے وہ تو یہی ہوگا جو ایک حقیقت پر ممنی اور قانونی کیا کبھی کوئی ایسا ماضی میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ پارلیمنٹ سے منظور ہوئے کوئی بل چیلنج کیے گئے ہو اور سپریم کورٹ سے اعلیٰ عدلیہ سے ان کے اخلاف فیصل آئے ہو ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہو لیکن احسن بھون صاحب ایک آخری سوال اخلاقی طور پر آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے وہاں کے معاملات عدلیہ کے پاس جاتے رہیں تو یہ کیسا پریزیڈنٹ سٹ کیا جا رہا ہے جب آپ یہ قانون سازی غیر اخلاقی طریقے سے کریں تو پھر یہ اخلاقی جواز پیدا ہو جاتا ہے اس کو چیلنج کرنے کا میری بات سمجھ رہے ہیں کہ جب آپ بلڈوز کرتے ہیں غیر اخلاقی طریقے کا اپناتے ہیں آپ ایک ایک دوسرے کو متحارب اس لیول پر جیسے آپ ایک ملک دشمن ملک کے ہیں دوسرے دشمن ملک ملک کے ہیں تو اس وقت یہ ساری قدریں جو ہیں نا وہ پامال ہو جاتے ہیں صحیح پارلیمنٹ کی تاکیر کو سلامت رکھنا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن اور حکومت کو مل جل کر فیصلے کرنے چاہیے اور حکمت عملی سے ترتیب مرتب دینے کے بعد پھر آگے کوئی بل پیش کیا جائے تو اسے آسانی کے راستے نکالے جا سکتے ہیں بہت شکریہ احسن بھون صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین اسی میں کے اوپر اپوزیشن کا بھی ٹیک لیں گے کہیں نہیں جائیے گا واپس آتے ہیں ایک گریک کے بعد ناظرین پارلیمنٹ کا آج مشترکہ اجلاس اس کے اندر حکومتی موقف اپوزیشن کے اترازات سب اپنی اپنی تائیں بجا ہوں گے لیکن اینی شاہدین کیا رائے رکھتے ہیں انہوں نے کیا دیکھا آج کی پارلیمنٹ کے اجلاس کو اور پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر اپوزیشن نے حکومت کے رویے کو کس حد تک مصمت پایا اسی پر بات کرنے کے لیے جیو آئی فے کے سینیٹر سینئر رہنمہ کامران مرتضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کامران صاحب بہت مشکور ہیں اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے کامران صاحب آج تو آپ اینی شاہد بھی ہیں پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس کی کاریوائی کے کیا سمجھتے ہیں ساری باتیں ایک طرف عددی اکثریت ہو سیاہ دن ہو یا حکومت کے تین سنہرہ دن ہو آپ کے مطابق حکومت نے آج سب سے بڑا غلط اقدام اپوزیشن کے خلاف کیا اٹھایا دیکھیں یہ جو قانون سازی ہوتی ہے اور اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے جس کے اوپر آئندہ نسلوں کے انحصار ہوتا ہے یا آئندہ نظام کے انحصار ہوتا ہے اس کو جانا وہ ہمیشہ جو ہے مل جلکے کیا جاتا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ گورنمنٹ کہہ سکتی ہے گورنمنٹل میمبرز کہہ سکتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے بہت اچھے بالمنجور کروائے اپوزیشن بھی اس کے وزا وز اس کو کہہ سکتی ہے کہ نہیں جی غلط کروائے مگر یہ غلط اور صحیح کی درمیان بھی ایک رستہ ہوتا ہے اور وہ باتچیت کا رستہ ہوتا ہے باتچیت کا گو کہ ہم جیو آئی کے پلیٹ فارم سے اس معاملے میں ہم اس کے مخالف تھے مگر اس کے باوجود بھی جب سپیکر نے خط لکھا تھا تو ہم نے اس کو جواب میں اس کے بعد ہم نے رضا مندی کا اظہار کیا تھا تو پھر اگر رضا مندی کا اظہار ہو گیا اور اس کے اوپر باتچیت کے بعد کوئی ایسا رستہ جو ہے نا وہ تلاش کر لیا جاتا جس سے جو ہے وہ آئندہ کی نسلوں کا کوئی بھلا ہو سکتا تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوتا جلدبازی میں پچھلے ویک میں جلدبازی میں ملدوی کر دیا اس ویک میں جلدبازی میں جلدبازی میں اس کو بیل پاس کروا لیا جب آپ کسی کے لئے قانونی اور دستوری یا آوازشیت کے رستے بند کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ پھر سیاسی پارٹیاں بعض اوقات پیچھے رہ جاتی ہیں پھر معاملات ان سے آگے نکل جاتے ہیں کل فرض کر لیجئے کہ آج بلاول کی جو سپیچ تھی اس نے کہا کہ میں آج جو اگلے الیکشن کو ریجیکٹ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب جو اگلے وہ سمجھ رہے ہیں یا یہ عمران قان صاحب کی سمجھ میں آ رہا ہے یا تحریک انصاف والوں کی سمجھ میں آ رہا ہے یا ایون پوری قوم کی سمجھ میں آ رہا ہے یعنی الیکشن جو ہے آئندہ الیکشن جب بھی ہوں گے مہینے بعد ہوں گے ایک سال بعد ہوں گے دو سال بعد ہوں گے یا دس سال بعد وہ اس کو ڈسپیوٹڈ وہ ہو گئے اب جو چیز ڈسپیوٹڈ ہو گئی ہے اور ظاہر ہے الیکشن میں کئی فریق ہوا کرتے ہیں اٹلیش دو ضروری ہوتے ہیں تو اس میں اگر ایک فریق بھی جو انا وہ اس کی جو انا اس کے اوپر اعتماد کا جو عدم اعتماد کا اظہار کر دے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بعد جو ہے وہ پولٹیکل لیڈرز کے ہاتھ سے نکل جائے گی سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی جو پبلک اس وقت موجود ہوگی جو حجوم جو ہے اس وقت چارج ہوگا ان کے بعد چلا جائے گا اور اس کا نتیجہ جنب وہ خدا نخواستہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا کامیران صاحب بلکل ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا اب یہ معاملہ تو ہو گیا آج سیکشن میں جو ہوا وہ سب کے سامنے پی بس پارٹی نے اسے چیلنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اعلی عدلیہ میں جائیں گے آپ بطور ایک سینئر قانون دان بھی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اعلی عدلیہ میں اس پہ جائے جا سکتا ہے اور وہاں سے کوئی رلیف ملے گا دیکھئے دو ٹیسٹ ہوتے ہیں قانون سازی جو اختیار ہوتا ہے پارلیمنٹ کا یہ اس کا بلکل سابرن پارلیمنٹ جو نام سمجھتے ہیں وہ ہو یا نہ ہو پارلیمنٹ سابرن ہوتی ہے اس کا قانون سازی اس کا اختیار ہوتا ہے دو چیزوں پہ جو نام اس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے ایک تو تو اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی کانون سازی اسلام کے منافع ہوئی ہے تو اس میں جوہنا وہ شریعت کوٹ کا رستہ جوہنا وہ آویلیبل ہوتا ہے وہ شریعت کوٹ جوہنا وہ اس کو اس پیرامیٹرز پہ اسلام کے پیرامیٹرز پہ اس کو ٹیسٹ کر سکتی ہے اس کو چیک کر سکتی ہے اس کو جوہنا نیٹرا وائرز ڈیکلیئر کر سکتی ہے ایک اور پیرامیٹر ہے وہ آرٹیکل ایٹ کا ہے اس میں ہائی کوٹس یا سپرم کورٹ اس کو بنیادی حقوق کے پیرامیٹرز پر یا آئین سے متسادہ ہونے کے پیرامیٹر پر جو نہ وہ چیک کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ باتیں ممکنہ طور پر وہ ایسی ہیں جو دستور کے منافی ہیں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے ساری باتوں کو آپ نہیں کہہ سکتے مگر وہ کچھ کسی حد تک چیلنج ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر پیڈی ایم نے بھی کلیٹی بنائی ہے اپوزیشن کا بنیادی اعتراض کیا ہے گنتی کے معاملے پر بنیادی اعتراض ہے یا مشاورت نہ کیے جانے پر بنیادی اعتراض دیکھیں بنیادی اعتراض جو نا وہ عتم اعتماد ہے آپ دوہزہ اٹھارہ کے الیکشن پھر اس کے بعد ڈسکا والے الیکشن یہ جو نا یہ ایک ماضی ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب کا ایک ماضی ہے جس میں وہ چار ہلکے کھلاتے کھلاتے جو نا وہ اس کے بعد آکے دردنے پہ اور دردنے کے بعد جو نا وہ بات تو یہ ہمارا ایک ماضی موجود ہے سیونٹی سے شروع کریں یا اس سے پہلے سے شروع کریں سیونٹی میں جب اس میں الیکشن میں آئیں جس کے نتیجے میں جو نا ملک دو لخت ہو جاتا ہے تو اس میں بھی نتیجہ نہ ماننا تو یہ سارا جو نا یہ سارا ہمارے ایک ماضی اس حوالے سے موجود ہے اور اس کا نتائج بھی جو نا وہ جو نا کوئی اچھے نتائج نہیں نکلے تو اس طرح سے جو نا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو نا وہ اگلا جو نا یا ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ اگلا واردات اس پر کریں گے ہم کن سے پیسے لیتے ہیں وہ اوورسیس پاکستانی پاکستان پیسہ بھی بیٹھتے ہیں وہ پاکستان کے حدمت بھی کرتے ہیں اس کے حوالے سے سب سیسی باتیں کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے جو اوورسیس پاکستان کو پاکستان سرمایہ لے کے آنا چاہیے لیکن ہم ان کو وارد دینے کے معاملے پر اپوزیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ مخالف کیوں ہیں اچھے اس بات کو شاید عمران خان صاحب بھی نہیں سمجھ رہے شاید آپ پی انڈرسٹین نہیں کر پا رہے ہمارے اوورسیس پاکستانی زیادہ تر کن ملکوں میں گلف میں نا تو گلف میں جو انا کیا ان کے اپنے ملک میں پالٹیکس آزاد ہے کیا ان میں اپنے شہریوں کو انہوں نے پالٹیکس کی اجازت بھی ہوئی ہے کیا ان کے اپنے شہری جو انا وہ شہری جو انا وہ ان حقوق سے آشنا ہے تو جب ان کے اپنے جو انا وہ لوگ جو انا وہ سیاسی سرگرمیاں جو انا اس طرح سے نہیں کر سکتے اور اگر کہیں ہیں بھی ہیں تو وہ محدود انداز میں ہیں تو کیا وہ دوسرے ملک کی سیاسی جماعتوں کو یہاں پہ ان کے اپنے ممالک میں سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت دیں گے یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا سنجیدگی سے بیٹھ کے جائزہ لیا جانا چاہیے تھا ان کو جو انا وہ ووٹ کی حق دینے سے کوئی انکار نہیں کرتا مگر وہ میکنزم کیا ہوگا کس طریقے سے ہوگا آیا ان کے اپنے ممائندے ہوں گے سے ایسا موقف اپنایا گیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ حکومت آپ کا موقف سننے سے کاثر ہے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کا اور عمران خان صاحب کے ساتھیوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ دوسرے سے بات نہ کرنا ان کا مائنڈ سیٹ دوسرے کو چور کہنا دوسرے کو ڈاکو کہنا دوسرے کی عزت نہیں کرنا دوسرے کی توہین کرنا یہ ہے مائنڈ سیٹ اور جب اس طرح سے کسی کی ذہنیت اس طرح سے ہوگی وہ اس طرح کا ذہن لے کے چلے گا تو پھر دوسرے جو ہے نا وہ اچھا شخص ہو یا برا شخص ہو اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے وہ پھر اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور جب وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو پھر معاملات سیٹل نہیں ہوتے ان کو بیٹھ کے بات کرنی نہیں آتی ان کی جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ہماری بائیس سالہ جدو جاہد ہے وہ ان کا جو نا وہ نہیں ہے اس میں فالیٹیکس میں جو جدو جہد ہوتی ہے اس میں بات کرنا آتی ہے اس میں آپ میں لچک ہوتی ہے اس میں دوسرے میں لچک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو نا وہ ملک کے لیے کوئی اچھائی تلاش کی جاتی ہے کامنان صاحب آج شریر رحمان صاحبہ نے آن فلور کہا کہ سپیکر صاحب آپ نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے اور آپ نے ہمارے ساتھ دوکھا کیا وہ کیا وعدے تھے جو پورے نہیں ہوئے وعدے یہ تھے کہ جب پچھلے ویک میں گیارہ کے لیے جو اپنا جو سیشن انہوں نے جائنٹ سیشن جو نا سمن کیا تھا اس کے بعد ان کو یہ لگا کہ یہ جو نا ہم یہ جائنٹ سیٹنگ میں یہ پروو نہیں کروا پائیں گے تو پھر انہوں نے سپیکر آفیس کو استعمال کیا سپیکر آفیس نے جو نا وہ انگیج کیا ساری اپوزیشن پارٹیز کو اور ان کو انگیج کرنے کے بعد ان سے کہا ان سے کمٹمنٹ کی کہ نہیں جی اس پر بات چیت کریں گے پھر جب بات چیت کی بات ہوئی پھر ایک وہ تھا کہ ایک بابا روان صاحب کوئی دائیں بائیں جا رہے تھے تو پھر ان کو کہا کہ بھئی اگر آپ یہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ اپنا جنہیں خط تو کم از کمہ میں لکھیے پھر انہوں نے خط لکھا پھر خط کا جواب جنہیں باوجود چھتی کے چھتی کے دن کے جنہیں وہ بیٹھ کے ہم نے جواب بنایا اور جواب ان کو جنہیں واپس بجوایا اب جب ایک خط و کتابت ہو گئی اجاب و قبول ہو گیا انہوں نے آفر کر دی ادھر سے ایکسپٹ ہو گئی تو اس کے بعد اگلا محلہ کیا ہونا چاہیے تھا اس کے بعد اگلا محلہ یہ تھا کہ ایک کمیٹی جو ہے نا وسیطر مفاد میں ملکے ایک کمیٹی ایسی ہونی چاہیے تھی جو فارم کر بھی دی گئی تھی جو بیٹھ کے جو نا وہ یہ دیکھتی ان کو آنی ان کو دیکھتی اور ان پر ڈیبیٹ کرتی اور اگر اس میں کوئی چیزیں خراب تھی اس کو نکال دیتی اگر ان کے مطابق جو نا بہت سی چیزیں اچھی تھی تو اس کو رکھ بھی لیتی مگر اس کو بائی پاس کر لیا بائی پاس اس اس پہ کیا پرٹیکس پہ کہ مین وائل جو نا وہ جو ان سے ناراض لوگ تھے وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی ضرورت کے تحت یا کسی نہ کسی مجبوری کے تحت یا دباؤ کے تحت جو نا وہ ان سے بن گئے اب جب بن گئے تو ان کو پھر اپوزیشن کی ضرورت نہیں رہی انہوں نے اپوزیشن کو بلڈوز کر دیا کسی کی مجبوری تھی یا کسی نے حفظ ماں تقدم حکومت کا ساتھ دے دیا حکومت کا ساتھ تو دیا گیا بیل قانون کی شکل میں تبدیل بھی ہو چکا ہے اب پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی طاقت بھی آجایا ہوئی کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں اپوزیشن کے پاس صرف عوامی تحریک کا ہی چارہ بچا ہے عدالتی فورم ہی بچا ہے اگلے الیکشن کے لیے جو کچھ پاس کروانا تھا وہ تو حکومت کر چکی دیکھیں یہ کم از کم ہماری اپنی تیو جیو آئی کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں جیو آئی کی جو نا وہ پہلے دن سے جو نا وہ ان کی سوچ یہی تھی کہ یہ جو ان ہاؤس تبدیلی کی بات جو نا جو آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ راستہ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ممکن ہے وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو انگیج کر کے وہ جو نا وہ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ایک سال ہو گیا جو پیپرس پارٹی جو الگ ہوئی تھی اور اس ایک سال میں کم از کم ان کو انگیج رکھا گیا کبھی پنجاب کا راستہ دکھایا گیا کبھی جو نا بلوشتان کا کبھی سینٹ کا اور کبھی جو نا یہ پرائیم نیسٹر کی تبدیلی کا مگر آج جو نا یہ واضح ہو گیا کہ یہ بات ممکن نہیں ہے ایک وسل پہ بہت سارے لوگ لائن اپ ہو جاتے ہیں تو جب وسل پہ لائن اپ ہونا ہے بجبوری کے تحت دباؤ کے تحت تو ان ہاؤس تبدیلی کا جو نا وہ امکان جو ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتا ان ہاؤس تبدیلی کا امکان آپ کو نظر نہیں آرہا جو لوگوں کا یہ خیال تھا آنے والے دنوں میں پیپرس پارٹی کے ایک ملاقات تو آپ لوگوں سے ہوگی ہے کیا متحدہ تاپوزیشن میں پیپرس پارٹی شامل دوبارہ ہو رہی ہے اور کوئی تحریک ہم کو یہ امکان بھی نظر نہیں آتا ہم کو یہ ہم کو یہ امکان بھی نظر نہیں آتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئی ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ باقی پارٹیوں کو دوسری پیچ پہ کھلانے کی کوشش کر رہی ہے تو جب پیپرس پارٹی کی اب یہ تو پیپرس پارٹی سے پوچھنے کا سوال ہے کہ وہ پیپرس پارٹی جو ہے نا وہ باقی پارلیمنٹ کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مل کے چلیں گے آیا وہ پارلیمنٹ کے باہر بھی جو نہ مل کے چلنا چاہتے ہیں یا نہیں چلنا چاہتے یہ ان کا اپشن ہے وہ انڈیپیننٹ ایک پارٹی ہے ان کی مرضی وہ چلنا چاہیں گے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے نہیں چلنا چاہیں گے تو ان کی اپنی مرضی ہے تحریک ادم اعتماد کا بھی ان کا نظر نہیں آرہا پاکستان پیپلس پارٹی اگر مل کے چلنا چاہتی ہے تو خوشائند بات ہے نہیں چلنا چاہتی تو پارلیمنٹ کے اندر تو مل کے چلیں گے باہر ہر ایک کی اپنی مرضی ہے بہت شکریہ کامران مرتضی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین اسی آج کے پارلیمنٹ کے اجلاس کے اوپر حکومتی موقف بھی لیں گے ایک شاٹ بریک کے بعد کئی نہیں جائے گا سیو ایداز موسیقی 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 آج آپ اس سے مکر چکے ہیں تو اپوزیشن کے ساتھ وعدے کیا کیے گئے تھے اور اپوزیشن جسے سیاہ ترین دن کہہ رہی ہے آپ اسے سنہری دن کیسے کہہ سکتے ہیں بسم اللہ الرحم jabday بات یہ ہے کہ ان کا تو سیاہ دن اسی دن شروع ہو گیا تھا جن Kyung hár ہر دن ان سے آیا انفرچنیٹلی انہوں نے کوئی یہ نیا عمل نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی سکیز جب پرائیم نیسٹر نے کی تھی تو اسی دن شور شرابہ انہوں نے شروع کر دیا تھا وہ جو ایک دوسرے کو کسیٹ ریسے زڑکوں پہ وہ ایک دوسروں کے ساتھ جبشاں لگانا شروع ہو گئے تو آبیس لی یہ تو یہ کوئی ملکہ الفاظوں کی گیم کرتے ہیں باقی تو ان کے پرلے کچھ نہیں ہے اور ریزن یہ ہے یہ ایک چلی کی طرح خواب دیکھ رہے تھے کہ آج نمبر زیادہ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پنجاب میں کچھ کریں گے پھر ہم سپیکر کے خلاف کچھ چاہتا ہے یہ ایک چلی اس کی ایک ایک بڑی درینہ خواب بھی ہے اور یہ آپ اندازہ کریں کہ جو چالیس سال ایک جہلی اپوزیشن ایک دوسرے کا کر کر معاملات چلاتے رہے ہیں آج وہ ایک دوسرے کو کسیٹ سے کسیٹ سے ایک ساتھ ہو گئے ہیں اور اب میں سوال یہ پوچھ ہوں کہ کیا یہ جو بل ہے جو اویسی میڈیا سارا پڑا ہوگا اس میں کیا خرابی ہے اس میں خرابی یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو کہ پاکستان کے پورے ریمیٹنس جو ہیں بلکہ ہماری آنے کے بعد جو تھرٹی سیمن پرسن ریمیٹنس بڑی ہیں ریمیٹنس جو ہی ہے وہ تھرٹی بلین ڈالر تک چلی گئے اور ان کو اگر آپ رائٹ نہیں دینا چاہتے جو کہ آپ کا ملک سمجھیں چلا رہے یہ قسم کا ان کا حق بنتا ہے وہ پاکستانی ہیں وہ اس میں ٹرنٹی پرسن وہ ہوں گے جو اچھی طرح پر کام کہلے ہیں باقی لیبر کلاس ہے چاہاں ان کا حق نہیں ہے پاکستان میں اپنے رائے دینا جو یہاں اربوں کربوں پر بیسے ہیں ملک اتراز کیا ہے مجھے تو اتراز کی سمجھنی آئی اور اگر ٹیکنالوجی کی بات کیا ہے تو ٹیکنالوجی تو دنیا ساری میں آگے جا رہی ہے یا تو کہیں کہ ہم پتھر کے دور میں جا ہماری بیٹو سمجھ آتی ہے مجھے پورے بل میں یہ سمجھا دیں کی شک ہے تو میں ان کو مان جاؤں گا چلیں کیانی صاحب بل درست ہوگا جو ملک کے لیے بہتر ہے وہ ہی ہونا چاہیے اپوزیشن کا یہ احتجاج تھا انہوں نے اپنا احتجاج بھی کیا انہوں نے اتراز بھی کیا کہ آپ نے مشیران جو ہیں اور ان کو بٹھایا ہوا تھا ان کو بھی گنتی میں گن لیا گیا جو منتعی برمائیدن نہیں تھے تو اس پر آپ کس طرح ان کے حدشات کو دور کر دیتے کیوں نہیں کیا یہ بلکل بلکل غلط بات ہے ان کے سابقہ اس حد تک کبھی اسٹری میں نہیں ہوا کہ ہم نے ان کے لوگوں کو سپیکر سامنے ایک ٹائم دیا کہ آپ خود گن لیں ان کے ساتھ باسی صاحب جو سابقہ سپیکر تھے انہوں والے وہ ان کی پوری ٹیم ہم لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے ایک دفعہ نہیں تین دفعہ گنا اور یہ دکھیں پہنہ ڈالنا تو کیا مشکل ہے آپ لوگ ملپ ملپ بہانہ ڈالنا نا لیکن انہوں نے گنا کہا ایک دو سو تین اور دو سو اکیس مسائل کی طور پر اگر اگر وہ اس کہتے ہیں کہ وہ پاس جن بھی لیے جو کہ غلط بات ہے ٹوٹلی غلط بات ہے سب بھی ان کی نفری پوری نہیں ہو رہی ملپ وہ کسی سریقیشن کے پر کوئی رسطہ ہی نہیں نکلا آپ مجھے بتائیں کہ اٹھ کے چلے کہ پھر وہ بیٹھنے رہے پھر واپس آگے یہ ایسا نہیں ہوا یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ ان کی ایک عادت ہے انہوں نے ساری ملک کو نجبے پرچھایا ہی آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جائن سیکشن میں تو میدان مال لیا وہاں پہ آپ نے اپوزیشن کو راہ دکھا دی عوام جو ہے مہنگائی کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سخت نالہ ہیں آپ کو بھی پتا ہے لوگ چھیک رہے ہیں عوام کا میدان کس طرح عوامی میدان کس طرح مالیں گے دیکھیں پہلے تو مجھے دو بٹی جائے گا پاس یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو کہ دنیا میں بڑی اہمیت کا حامل اور پاکستان میں کیا ہے کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ انپورسنلی کے چالیس پچاس سال پی سے گزرے ہیں اس میں آپ کی گرمنٹ جو بھی آئی ہیں دونوں ہی آتے رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ہم آج تک بھی ڈالیں امپورٹ کر رہے ہیں کوکنگ آئل امپورٹ کر رہے ہیں میڈیشنز امپورٹ کر رہے ہیں ایون کے آئیز امپورٹ کر رہے ہیں میں آپ کو لمبی لسٹ پتا سکتا ہوں بسط احترام عامر کیانی صاحب آپ یہ دیکھئے کہ تین سالوں کے اندر پین سٹھ ہزار کا جو فی میٹرک ٹن سریع تھا نا وہ ایک لاکھ پچانوے ہزار پیسر چلا گیا ٹائل کی قیمت بڑھ گئی ہے تیرہ ہزار اوپے آپ اس پر مزید ٹیکس لگا رہے ہیں جو آپ خود تینے اپنی سوال کا تو پھر تو ظاہر جی جی بولیے 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 میں نے دینا ہے آپ کی سوال کا جواب تو پھر میں نے دینا پڑے گا مجھے جی جی بولیے بولیے بات یہ ہے جو کنٹینر آتے ہیں وہ کنٹینر جو سات سو ڈالر کا آتا ہے اس وقت نو ہزار ڈالر کا آ رہا ہے اسی میں سمان آتا ہے نا یہ دنیا بھر کی مہنگائی ہے بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تقلیب ہے جی جانتے ہیں کونسے گورنٹ چاہتی ہے کہ لوگوں کو تقلیب ہو لیکن کوروٹ کے بعد لیت دو سال کے جو پیڑٹ تھا اس میں انتہائی دنیا میں مہنگائی ہوئی اور ہم ہم نے اس کو فیس بھی کیا اور ہم نے بڑے پروگرام دائے اب دسمبر میں ہم پائی ساتھ کارڈ کا پک نیا پک سان کا کارڈ جو دا رہے ہیں اس میں ہم نے کم از کم تین سو ارب روپیہ سرج کیا ہے ایک لاکھ کریانہ سورٹ پہ ہم آن لائن چیزوں کو ان کو ایکوپٹ کر رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں اس طرف انشاءاللہ انسپائٹ کے دنیا میں مہنگائی کے باوجود ہم ان تمام چیزوں کو آپ کو نظر آئے گا بہتر ہم مانتا ہائیں کہ ہم سٹائک کر رہے ہیں ہم نے شکر ملوں کے آپ کے سامنے ہیں ہم نے جو دوزوں کے خلاف آپریشن کیا بالکل عمام کو تقلیب ہے کون کہتا ہے کہ نہیں ہم مانتے ہیں لیکن یہ بابا جو ہے وہ خدا کی دیوی ہے بابا تھی جس کی وجہ ساری تنیا پھر اس تکلیف کو ہم کیا کیا سمجھیں کب تک اس تکلیف کا مضاوہ ہو جائے گا کب تک اس کا علاج جریفت ہو جائے گا کب تک پی ٹی ای جو ہے وہ اس تکلیف کو دور کر دے گی میں انشاءاللہ بڑے بسوخ سے آپ کو کہنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے ساڑھے ٹھرٹی جنوری تک ہر بندہ ہیلسن شوڑ ہوگا ڈس لاکھ یعنی ون ملین تک اس کا پورا خاندان ہیلسن شوڑ ہوگا سیکنڈلی ہم لا رہے ہیں آپ کا کریانہ والا ہرڈلی ہم لا رہے ہیں آپ کی سکولرشپ پورٹلی لا رہے ہیں ہم سفران کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا رولر بیلٹس میں جارہ سو عرب الحمدللہ لوگوں کا پیسہ امید کرتے ہیں تمام طبقہ فکر کے افراد خوش ہوں اور حکومت کی طرف سے جو کام کیے جارہے ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں اور عوام کو بھی سکون میں اثر آسکے بہت شکریہ آمیر قیانی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر اشارات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا سٹی ویڈاس ناظرین پارلیمنٹ کے اندر حکومت کی جیت ہو چکی ہے لیکن عوامی سطح پر یا میدان کے سطح پر حکومت اپوزیشن سے مقابلہ کرے گی یا عوام سے کرے گی یہ ایک بنیادی سوال ہے مہگائی جس حد تک اروج کچھ پر ہے وزیراعظم بھی مہنگائی بڑھنے کے اشارے پھر سے دیتے رہتے ہیں تو اس زمن میں حکومت کے اقدامات کس حد تک سود مند ہوں گے اور عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے کیا فیصلے کیا جا سکیں گے رانہ صاحب کی طرف رانہ صاحب کنسٹرکشن انڈسٹری کو فعال بنانا تھا حکومت نے اس کا کیا حال ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے بجلی کے نرخوں میں گیس کے نرخوں میں ساری چیزوں کا اگر کلی ہاتھا کریں تو حکومت کے لیے بڑا چیلنج کیا آیا اپوزیشن یا مہنگائی یا سر ذرا تھوڑا سا خور کریں حکومت سمجھتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا میدان مال لیا بلکل میدان مال لیا آپ پارلمنٹ میں بلکل جائنٹ سیشن میں بہت بڑا میدان مال لیا اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ اس کا عام آدمی سے کیا تعلق کیا گلی میں کام کرنے والا مزدور کیا سرکاری ملازم کیا دفاتر میں کام کرنے والے لوگ ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہے ان کے لیے یہ کوئی معاملہ ہے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں کہ جناب کون سا بھیل پاس ہوا کون سا بھیل پاس نہیں ہوا یہ انٹرسٹ ہے سیاست دانوں کو یہ انٹرسٹ ہے پاکستان کے اس طبقے کو جس نے رات کو ٹی وی بھی بیٹھ کے پروگرام کرنا ہے اس کا تعلق ہے ان لوگوں سے جنہوں نے لیکشن لڑنا ہے اس کا تعلق ہے ان لوگوں سے جنہوں نے کریپشن کی ہے جنہوں نے کریپشن کا پیسہ بچانا ہے ہے کہ اپشن کا پیسہ جن سے ضبط ہو جانا ہے اس کے علاوہ اور کسی کا ترلق نہیں ہے کوئی سی ریڈی والے کو کسی دکاندار کو کسی چھوٹے موٹے ایون بڑے کاروبار کرنے والے کو بھی کوئی ترلق نہیں ہے کہ ووٹ میں نے جا کے کس طرح ڈال لیں بھئی جس طرح جو قانون بنے کا جائے کا جا کے ووٹ ڈال دے گا لیکن ترلق کیا ہے لوگ کیا چاہتے ہیں اب خان صاحب نے کہا جی گھر بنائیں کنسٹریکشن کریں کون کرے گا کنسٹریکشن سریع تین گناہ زیادہ قیمت ہو گئی سر 65000 میٹرک ٹھن تھی ایک لاکھ پچانوے ہزار تین سالوں میں ہوا سیمنٹ کی بوری مہنگی ہو گئی اینٹ مہنگی ہو گئی ٹائل مہنگی ہو گئی مصدور کی مصدوری زیادہ ہو گئی راج مستری کی مصدوری زیادہ ہو گئی اور پانی مہنگا ہو گیا پیٹرول مہنگا ہو گیا گیس مہنگی ہو گئی بلکہ نیاب چیزیں ہو گئی اور زمین کے ریٹ آسمان سے باتے کرنے لگے سٹیل ایک لاکھ چالیس ہزار تھا مان لیا کہ مہنگائی ہوئی ہے حکومت نے تیرہ ہزار پر مزید ٹیکس لگا دیا ٹیکس بھی لگا دیا اور آگے آنے والے دنوں میں مزید سننے میں آ رہا ہے کہ اور لگنے لگا ہے کھانے کی اشیاء مجھے ابھی میکیانی صاحب ایک بات سن رہا تھا ہم نے ابھی تک گی کے لیے کوئی چیز اپنے ملک میں رام ٹیلے کیوں نہیں منا بھئی آلو کا رام ٹیلے باہر سے آتا ہے صاحب مجھے بتا دیں نا یہ جو ٹماتر دو سو روپے کلو ہو گئے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں مٹر چار سو روپے کلو قریدے گئے مجھے بتا ہے کیا غریب بات پہلے ہوتا تھا نا بھئی مرگی نہیں کھا سکتے دال ہی کھا لے آپ تو دال بھی نہیں کھا سکتے مرگی بھی نہیں کھا سکتے ہم کیا کریں چیز سستی کونسی ہوئی ہے جو پاکستان میں چیزیں تیار ہو رہی ہیں وہ کہاں چلے گئی اس کے لیے کوئی رام ٹیلے تو نہیں آتا آلو کے لیے رام ٹیلے رہتا ہے مجھے بتا ہے مٹر کے لیے رام ٹیلے رہتا ہے اس کے لیے ٹماتر کے لیے رام ٹیلے رہتا ہے نیمو کے لیے رام ٹیلے رہتا ہے نہیں آتا بھئی وہ کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی آپ سے وہ کیوں نہیں ہو رہی مجھے بتائیں گار آپ نہیں بنا سکتے مجھے بنا گی دکھائیں مجھے میں نکالے شخص نے مجھے کہا بھائی جان آپ کو پتا ہے میں نے کہا کس چیز کا اس نے کہا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان حکومت جتنی بھی سکی میل آ رہی ہے کہ انسٹریکشن کی سرکے بناو روڈ بناو فلان کرو ٹھیک اداروں نے انکار کر دیا وہ ہیدراباد میں بند ہو گیا ایک شخص ایک ٹینڈر آ رہا ہے ایک سرک کا جناب 20 لاکھ روڈ کا مسال کے دور پر مسال کونے دے رہا ہوں اس نے کہا بیس میں تو آدھی سرک کیا ایک حصہ نہیں بننا تو وہ کہتے ہیں اسی میں بنائجے اس نے کہا ریٹ وہاں پٹھا لیں ریٹ مہنگی بجری مہنگی سیمٹ مہنگا سریاں مہنگا ٹائل مہنگی اینٹ مہنگی مزوری مہنگی کس طرح کریں گورنمنٹ اپنے سیاسی میدان پارلیمنٹ کی اندر تو جیت گئی ہے اب وہ ہم ہی میدان نہیں جیتی ہے آپ کہہ رہے ہیں ہیلتھ گارڈ آیا تو نہیں آپ کہہ رہے ہیں راشن دینے دیئے تو نہیں آپ کہہ رہے ہیں جناب کسانوں کو کسانوں کو دینے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے خات کی بوری جو 3500 رپے میں ملتی تھی سارے 8000 رپے چلے گئی ہے اس کو کون پوچھے گا اس کے لیے چھاپے مار رہے ہیں چھاپے مار رہے ہیں ان کو نہیں پتا ان کو نہیں پتا کہ کتنے ڈیلر ہیں ان کو نہیں پتا کہ کتنے ہیں یا متعلقہ تھانے کو متعلقہ ایسی کو متعلقہ لوگوں کو نہیں پتا سب کوئی لمحے جاثر لیکن اصل بات ہے لائے جائے کون رانس صاحب اچھا میں ایک طرف اشارہ دلاتا ہوں کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وزیراعظم یا وزراء جب کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے ٹھیک ہے کچھ چیزیں بڑی ہیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں ان کی قیمت بڑی لیکن صرف یہ بیان دیکھتے ہوئے کارٹلائزیشن کرنے والے قیمت بڑھا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں حکومت خود کہتی یہ قیمت بڑی ایسا ہی نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ان کی نہ ہی لی ان کی نیچے لوگوں کوئی شک نہیں وزیراعظم بہت کوشش کر رہے ہیں کچھ بزراء بھی کر رہے ہیں آپ کو ایک سمپل صرف کہا دو میں نے کہا لیک دکان دار کے باس بیٹھا تھا اس نے کہا آپ کو بتاؤں ہم لوٹتے کس طرح ہیں میں کہا لوٹتے ہیں مجھے بتاؤں لوٹتے ہیں اس نے کہا دہروں ایک گاہ کھایا اس نے کہا جناب یہ چیز کیا بہو ہے کپڑے کا تھی اس نے کہا جناب اتنا سوٹ ہو گیا اس نے کہا پچھلے دفعہ تو آپ نے اتنے کہا ان نے کہا جناب حکومت نے بریمگائی کرتی ہے دو گالی اس نے نکالی دو گالی اس نے نکالی اس نے سوٹ اپنی مرضی کا بھیج دیا میں نے اس نے کہا یہ کیا اس نے کہا جناب پرائیس کنٹرول کمیٹی والے بھی آتے ہیں پیسے دیتے ہیں مجسٹریٹ آتا پیسے دیتے ہیں کیا کریں تو یہ تو ہو رہا ہے عوامی حمایت جیتے ہیں پھر ہوگا پارلیمنٹ میں جیت کوئی جیت نہیں ہے عوامی حمایت کی جیت اصل جیت پارلیمنٹ کے اندر کی جیت کوئی جیت نہیں ہے اگر عوام کے دل جیت لیے تو پھر آپ برس ہا برس حکومت بھی کر سکتے ہیں اور اقتدار میں بھی رہ سکتے ہیں ناظرین دیلاسٹر سے مجھے اور عوام صاحب کو دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان